یہ حدیث بڑی مشہور ہے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم سکس فور زیرو خیرہ پوری زندگی ابو صفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لی دی معاویہ حضرت علی سے لڑے اور جزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا یہ اہل حدیث آگیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب خلافت جزید کا اعلان کیا تو کئی باب بصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرہ اور کیسر کی سنت کو زندہ کر پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی علامہ وحید الزمان صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس فور زیرو نائن میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ کو کومنٹس پڑھ کے بتا سکوں یہ حدیث بڑی مشہور ہے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم سکس فور زیرو نائن کہ ابو صفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں تو میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی طرح سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا ظاہر ہے پوری زندگی ابو صفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ابو جال تو صرف بدر میں آیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو صفیان نہیں لڑی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تو ظاہر ہے کچھ سویچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے یہ یعنی علامہ وحیدو زمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ منشی کوئی نیٹوریس ورڈ نہیں ہے اسسسٹنٹ کہہ لیں کلرک کہہ لیں انگلیش میں یعنی اپنا اسسسٹنٹ رکھ لیں جو کہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پر آپ رکھ لیں تو اس حدیث کے انڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل ان کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پر اسسٹنٹ کے طور پر کاتب کے طور پر بھرتی کروایا باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹینز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے لیکن کچھ اور حقائق بھی چھوڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کرنا اچھا اس حدیث کی شرحہ میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بئی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں یہ ذرا سنیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مسلحت بھی تھی کیونکہ ابو صفیان کافروں کا سردار تھا اس کی تعلیف قلب بھی ضروری تھی ہرچند ابو صفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر باید میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس پر بھی ابو صفیان کا خاندان خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا ابو صفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدحہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابو صفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا سیدونا حسن کو زہر دلوایا اور سیدونا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے یہ لامہ محید زمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن حسین کے قاتل کون ہے آل امیر اور دیکھیں انہیں پورا خاندان پڑھ کے رکھ کر رہا انہیں کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نہ لڑ دا رہا پہ وہ یزیدہ جڑا ہے وہ علی نہ لڑ دا رہا پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیر سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے اعزا ہی رہے اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ انہوں نے لکھے ساتھ تو بس میرے خلال اس پہ مجھے مزید کوئی کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ریفرنس بھی علامہ محید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبیل اسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق ہو جاؤ البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد اب یہ بڑی سخت حدیث تھی اس حدیث پر کومیٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل امری کے مطابق 5976 اور 5977 اس کے فوٹ روٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بئی ورڈ اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا بنا ڈال دی یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی معاویہ حضرت علی سے لڑے اور جزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا یہ اہل ادیس آلیف یہ تو جب سے انڈیا یہ جو سعودیہ اور ایران کی قسل شروع یہ نا یہ تھوڑے اہل ادیس اس طرف گئے ہیں ورنہ پرانے اہل ادیس جتنے بڑے محبے اہل بیعت ہیں نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فطروں کی تار بند گئی اس روز سے آئے تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داوود راز جو کمبائنٹ جمعیت اہل ادیس انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور لامہ ویدو زبان صاحب کو اپنا مرشن مانتے ہیں جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرعہ میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں انہوں نے صحیح بخاری کی شرعہ جو آٹھ جلدوں میں موجود ہے اس میں بخاری کی شرعہ میں 4-3-5-9 نمبر حدیث ہے بخاری کی اس کی شرعہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ بخاری کے حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبیل اسلام کی پچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے تو راستے میں ان کی ملاقات زو عمر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آر لیڈی نبیل اسلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا اس کے پاس یعنی علم بھی تھا انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا تو جاتے جاتے اس نے نہ ان کو ایک نصیت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نکل کی ہے کوشش کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیرو بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات مہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکی اتائے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے اس کی شرح میں سید دعود راز کیا لکھتے ہیں زو عمر کی آخری نسیہ جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی خلفہ راجدین یعنی ابوبکر عمر عثمانو علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی اس دور کے بعد کس طرح اور کیسر کی طرح یعنی رومن اور پرشن امپائر کے ہیڈ چیس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت جزید کا اعلان کیا تو کئی باب بصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرہ اور کیسر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں یہ بخاری میں ہے چارزار آٹھلو ستائیس نمبر میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری دیسیں ڈالی ہوں آپ کو تعرف بھی کروا دیا یہ دعود راز لکھ رہے ہیں کہ کسر اور کسرہ کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا بارل اسلامی خلافت کی بنیاد امر ہم شورہ بینہ ہم پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابی ہیں تاہم شورہ کی ایک ادنہ جھلک ہے اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامی دموکرسی ہے یہ خلفہ راشدین کی ایک موڈرن فام ہے خلافت راشدہ کی اور یہ دیکھ لیں سید دعود راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے الحمدلہ